السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج جمعہ کا مبارک و مقدس دن ہے اور جمعہ کے مبارک و مقدس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے عید کا دن ارشاد فرمایا ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو بھی سوالات کومنٹس بوکس میں آئیں گے جمعہ کے دن اس کے جوابات دیے جائیں گے اس ہفتے کومنٹس بوکس میں دو سوال آئے ہیں اور ان دونوں کے جواب دینے کے لیے غرض سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پہلا سوال ہے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھا کام ہے کہ بندہ ایک بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دے ایک بندہ دوسرے بندے کے گناہوں کو نظر انداز کر دے ایک بندہ دوسرے بندے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے آپ بندے کو ایسے ہی معاف کریں جیسے آپ اللہ کی بارگاہ سے ایک امید رکھتے ہیں نا کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے تو آپ بندوں کو معاف فرمائیے بندوں کے گناہوں کو نظر انداز کیجئے آپ اللہ کے بندوں کو نظر انداز کریں گے یعنی ان کے گناہوں کو نظر انداز کریں گے ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں گے آپ ان کے گناہوں کو ماف کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو ماف فرما دے گا آپ دنیا میں کسی بندے کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے عیب کو میدان محشر میں چھپائے گا تو بہت ساری بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بندے کو ماف کر دیتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ماف کر دیں تو دل سے ماف کر دیں ماف کر دیا تو ماف کر دیا پھر کبھی بھی زبان پر وہ بات نہیں آنی چاہیے پھر کبھی بھی ذہن میں کبھی بھی دل میں وہ باتیں نہیں آنی چاہیے جن باتوں کو آپ نے ماف کر دیا ہے ماف کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ماف کر دیا اب وہ زبان پر نہیں آئے گا تو بندوں کو ماف کرنا یہ بہت اچھا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہے اللہ رب العالمین کا پسندیدہ کام ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے تو بندے جب آپس میں ایک دوسرے کو ماف کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو ماف فرما دیتا ہے تو پہلا سوال یہ تھا دوسرا سوال یہ آیا کہ مسجد میں کسی دوسری مسجد کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے اعلان کر کے چندہ کرنا یعنی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ فلا شہر میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جو حضرات چاہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں فلا شہر میں ایک مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے یا فلا جگہ ایک دینی کام کوئی بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے آپ حضرات تعاون فرمائیں تو یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو دیکھئے اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا یہ تو نا جائز ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا نا جائز و حرام ہے لیکن کسی دینی کام کے لیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مانگنا یہ بلا کراہت جائز ہے مسجد کے لیے مانگا جا سکتا ہے جس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے اس مسجد کے لیے بھی مانگا جا سکتا ہے اور اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے دوسری مسجد کے لیے بھی مانگا جا سکتا ہے مدرسے کے لیے بھی مانگا جا سکتا ہے کسی اور دینی کام کے لیے اگر مانگ رہے ہیں تو مانگا جا سکتا ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا نا جائز و حرام ہے لیکن مدرسے مسجد یا دینی کام کے لیے مانگنا بلا کراہت جائز ہے اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آپ حضرات کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹس بوکس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو حمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتبو علی جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبس کرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے